بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی خشبودہ بہت ہی ضائقہ دار اور بلکل دھبا سٹائل جس طرح سے آپ ریسٹرانٹ پر کھاتے ہیں ویسے چنہ کی ڈال اور لوکے کی سبزی جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اتنی چٹپے مسائلے دار اتنی قرار ہی بننگی کہ آپ کھاتے ہیں تو فیضا سٹائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں پر میں نے کو گرم کر دیا تا اس میں میں کرتی ہوں تو میڈیم سائز کی بڑی کٹ بھی پیاس پیاس کاملہ ہم نے ہلکا سایز کا کلر چینج کرنا ہے بہت زیادہ کلر اس کا ڈاک یا گولڈن نہیں پیاس کا کچھا بن ہوتا ہے وہ دور کرنا ہے اور اس کا حلکا سا کلر ہم نے گولڈن کر لینا ہے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے ہائی فلیم پر فرائی نہیں کریں گے نہیں تو اس کا جو کل ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اب اس پائنٹ پر میں اس میں اٹھ کر دوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون لہسن اور ادھر کا پیسٹ آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس فریش کٹا ہوا تو آپ وہ اٹھ کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تو وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد ایک سو دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر اور ہرمیچیں اٹھ کر دیں گے ٹیماتر میں نے ایک لیا تھا اور تین سے چار ہرمیچیں ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کی کٹننگ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی کرنا چاہیں اور اس کو پکانے کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے چیزوں کی بنائی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے ہلکا سا ان کو روست کرنا ہے تاکہ ان کا جو کچھا بنواتا ہے وہ دور ہو جائے اب میں اس میں سپائسی اٹھ کرتی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سورک میچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اٹھ کی ہلڈی پاورڈر اسی پوائنٹ پر بس یہی مسائلہ اس میں جائے جائیں گے بہت زیادہ ہم نے اس میں مسائلہ جات اٹھ نہیں کرنا جو گھر میں عمومن چیزیں جو ہم نورمل ہنڈیا میں ڈالتے ہیں وہ ہی اس میں اٹھ کریں گے پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر ڈارک نہ ہو جائے اور جو آپ کا پیاز ہے وہ جل نہ جائے اب اس میں میں اٹھ کروں گے تقریباً ون فور ٹی سپون کالی میچ پاورڈر کا اور اس پوائنٹ پر میں نے اس میں اٹھ کیا ہے لوکی عمومن بچوں کو لوکی کی سبزی بلکل پسند نہیں ہوتی تو اسی طرح سے آپ ایک دفعہ ان کو بنا کر کھلائیں یقین کریں ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے تینی مزیدار لوکی ان کو کھلا دی ہے اور وہ بار بار آپ سے اسی کو بنائنے کی فرمایش کریں گے اب میں اس میں چنے کی دال اٹھ کر دوں گی اس کو میں پندرہ منٹ پہلے اچھے سے ساف کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا لوکی کے ساتھ ہی اٹھ کروں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو بنائی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اس کو پریشر دینا ہے اور یہ عمومن پریشر میں بہت اچھی سے گل جاتی ہے تقریباً اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اسی طرح سے ہائی فلیم پر نہیں بنانا ہم میڈیم فلیم پر بنائیں گے بنائی کریں گے اس کی بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے ریسپی اس ٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے لاجوہ پکوان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک بہت سا خوبصورہ سے کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکوان کی ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں بس ہم نے اس کی بنائی کرتے جانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اچھے سے آنے لگ جائے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے اس پائنٹ پر میں اس میں اٹھ کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے سالن میں پانی کی کونٹی آپ اپنی مرزنگ مطابقی اٹھ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ پریشر دینے کے لیے چیز میں اٹھ کرتے ہیں یا پھر اپنی چیز کی کوڈنگ کے مطابق پانی اٹھ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر تقریباً ایک کیلو پانی اس کے اندر ڈال دیا اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پریشر دیں گے ہائی فلم پر پریشر نہیں دینا بس میڈیم فلم پر اس کو پریشر لگا دیں گے تو تقریباً پانچ منٹ کے بعد جو سیٹی ہے وہ ہماری چل پڑی ہے اور اس کے کور اٹھانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری صورتحال ہے وہ اندر کی کیسی ہے اس کے کور کو اٹھا لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس میں پانی موجود ہے مزید میں اس کے پانی کو ڈرائے کرنے کے لیے فلم کو دوبارہ آن کرلوں گے اور دال دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے جو لوکی ہے اور جو دال ادھونے بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اس پائنٹ پر میں اس میں ڈالوں گی زیرا ثابت زیرہ ہے اس کو ہاتھوں سے مسئل کر ایڈ کریں گے تو اس کے خوشبو بھی بہت اچھا ہاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے تو لاسٹ میں میں اس کو ڈالوں گی فلیم کو ہم آف کر لیں گے اور جس چیز میں آپ نے اس کو سرف کرنا اس میں ہم ایڈ کریں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو سالن ہے بہت ہی مزدار بہت ہی ذائقہ دار بہت ہی خوشبودار بہت ہی ٹیسٹی بلکل تیار ہے بلکل ہوتلوں کی طرح بلکہ ہوتلس بھی زیادہ مزدہ ہے جو ڈھابا پہ اور ہوتل پر جا کے آپ امومن کھاتے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند بھی آتی ہیں تو اب اسی طرح سے وہ اس ریسپی کو بناتے ہیں فائنل اس کو پریزنٹ اس طرح سے گئے رہا ہے تاکہ مہمان بھی آپ کی تعریف کیے بگر رہنا پائیں تو تھوڑی سے ہم سیبرٹ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ایک طرح بنائیں مہلے والے آپ سے اس کی ریسپی پوچھ جا رہیں گے کہ آپ کے گھر میں آسا کہ یہاں بننا ہے جس کی خوشبو پورے مہلے میں پھیل چکی ہے اس کی اوپر لیمن نے چوڑ کے کھائیں یا پھر ویسے ہی کھائیں یہ بہت ہی مجدار ہوگی ریسپی پسند آئی یہ علاج آپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نائی ویڈیو کے ساتھ تیل دن اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ